ممسکر میں ہوں نیرے شمہر اور آپ دیکھ رہے ایون ٹیوی کا خاص کارک کرم خاص ملاقات خاص ملاقات میں آج ہم بات کریں گے بی جے پی کے پردیش پرباری عویناس رائے کھڑنا صاحب سے کھڑنا صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے کھڑنا صاحب راجستان میں مکہ منتری جی کی یاترہ چل لی ہے راجستان گروہ ویاترہ اس کورو یاترہ میں جس طرح کا سمردھن مل رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ ریچارج کرنے میں سفل ہو رہے ہیں اس یاترہ کے مدیم سے سب سے پہلے میں آپ کے سوی درشقوں کو آنے والی پندرہ اگرس کی بہت بہت وضائی دیتا ہوں اور ساتھ میں نیز سے آپ کا دھنی آباد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات کو اپنی پارٹی کی بات کو آپ کے دورہ لوگ بیچ میں رکھ سکوں آپ نے جاترہ کی بات کی ہے جاترہ مجھے دو دن رہنے کا موقع ملا اس سے پہلے ساری پریپریشن میں بھاگ دینے کا موقع ملا اور جس جنگ سے امیشاہ جی کی ریلی اور انہوں نے فلیگ آف کیا جاترہ کو اس دن جو جن سمرتھن ہم نے دیکھا ہے وہ ایک اتیاسک دن تھا دوسے دن میں خود پکھے منتری جی کے ساتھ جاترہ میں رہا ہم نے چار کے قریب سواگت تیہ کیے تھے اور پندرہ سے اوپر سواگت لوگوں نے کیے بس کو روک کر گاڑی کو روک روک کر لوگوں نے مکہ منتری سے ملنے کا اشیروہ دینے کا کرکم کیا اور ایک مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ جب بس ٹینڈ کا اوڈ گاٹن کرنے ایک مکہ منتری گئی نا دوارہ میں تو اس سمیں ایک دو مہلائیں بہت بزرگ مہلائیں ان کے ہاتھ میں ایک کپڑے دو اور ہاتھ میں داس روپے وہ مکہ منتری جی کو اپنا اشیروہ دینے کے لیے آئی ہوئی تھی تو اس سمیں میں نے دیکھا کہ جب جنتہ حاجری بھی دیتی ہے اشیروہ بھی دیتی ہے اور گفٹ کے روپ میں ان کو چنری بھی بھی بھینٹ کرتی ہے تو یہ لوگوں نے من سے اس جاترہ کا سواگت کیا ہے بلکل صحیح کا لوگوں نے من سے سواگت کیا سب سے بڑی خاص بات یہ ہوتی کہ جب کوئی پارٹی وپکش میں ہوتی ہے تب اس طرح کی یاترہیں نکالنا ہوتا ہے کیونکہ جب وپکش میں ہوتے ہیں تو کئی مددے ہوتے ہیں اور ان مددوں کو جنتہ کے سامنے رکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے جنتہ کا جن سمرت نہیں ملتا ہے لیکن ستہ میں رہتے ہوئے اس طرح کی یاترہ نکالنا اپنے آپ میں بڑا جوکھیم مانا جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یاترہ شروع ہونے سے پہلے کہیں تھوڑی ججک ہوگی آپ کے منہ میں کیونکہ آپ راجستان کے پرواری ہے جس طرح کی باتیں آ رہی تھی لوگوں کا لگ رہا تھا کہ کام نہیں ہونے کی شکایتیں بار بار آ رہی تھی ناراضگی کی بات آ رہی تھی کہن کے کھٹکا تو ہوگا نریج جی آپ نے دیکھا ہوگا کیندر سرکار راجیہ سرکار راجیہ سرکار سبھی بھارتی انتہ بارٹی یہاں سرکاریں ہیں کہ اندر سرکار نے اور راجیہ سرکاروں نے ایک نیششے کیا سنگتھن کو ساتھ لے کر کہ ہر سال ہم سرکار کا رپورٹ کارڈ لے کے جنتہ میں جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ رائستان میں ہم نے اپنے سوی ایم ایل ایز کو ہر سال انہوں نے کیا کام کیے ہیں ان کا ایک رپورٹ کارڈ ان رائٹنگ بنا کر اس کا بڑیا سا ایک بک بنا کر اپنے آفس میں دینا مکہ منتری کو دینا اور جنتہ کو باڑنا پھر جنتہ میں جا کر سوال کرنا کہ جے میں نے کام کیے ہیں آپ بتائیے ان کاموں میں کون کام لگتا ہے جو میں نے گلت شوک کیا ہے تو ہر سال جب ہم لوگ کام کرتے تھے تو جو کمیاں ہمیں مسوس ہوتی تھی وہ اگلے سال پھر پوری کرتے تھے جب چار سال لگا تار کسی نہ کسی روب میں جنتہ میں جا کر ہم اپنا پارٹی کا بھی اور سرکار کا رپورٹ کار لے کے جاتے رہے ہیں تو اس لیے ہمیں پورا وشواس تھا کہ ایک ور پھر سومہی روپ سے مکہ منتری خود جنتہ کے بیچ بے جائے اور جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کا جنتہ کو گواہ بنا کے ان سے پوچھے کہ کیا کیا آپ کے حلقے میں یہ کام ہوئے کہ نہیں ہوئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو آپ نے بھی کور کیا ہے کہ جو میں نے تو گوگندہ کی ریلی دیکھی ویسا میں حران تھا کہ جس ڈھنگ سے لوگ سپیس کم پڑ گیا لیکن جنتہ نے فہنسلا کیا کہ ہم اپنے مکہ منتری کو ہم نے اپنی نیتا کو دیکھیں گے وہ سککوں کے اوپر دور تک ایسے ہے کہ وہ ایک ریلی کی جگہ ہمیں دو تین وار رکے بہاں پر آنا پڑا اور جتک مکہ منتری بولنی لی لوگ وہاں سے گئے نہیں تو یہ لوگوں کا جن سمرتن ہے تو ہمیں کوئی اس بار کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گلتی کی ہے ہم نے کام کی ہیں اور کام کے بل پر ہم جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں ہاں بلکل صحیح کہا خنان صاحب کام کے بل پر جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں کیونکہ وہی سرکار اتنا بڑا جوکیں اٹھا سکتی جو کام کرتی ہے کیونکہ جنتہ کے بھی جواب دینا پڑتا ہے اور ایسے جھوالوں کے جواب بھی سی ام راجے اپنے کام کے مادیم سے دے رہی ہے جس طرح کے ریسپونس زندہ کا ملا ہے خنان جی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ابھی کل ہی رہول گاندی جی نے جیپن میں ایک روڈ شوک کیا ہے چناوی سنکنات کیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں چناوی سنکنات کو کیونکہ آپ کافی پہلے چناوی کا سنکنات کر چکے ہیں اور موڈی جی جیپن میں آ چکے ہیں سی ام صاحب کی یاترہ بھی چل رہی ہے رہول گاندی کے سنکنات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے سنگری سی کاریکارتاؤں کا کہنا ہے کہ اس روڈ شو کے مادیم سے ان میں جو اس کا سنچار ہوا ہے جو ان کی بکھرا ہو تھا اس میں گھن گئی ایک جڑتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے میں اگر ایک شب میں اس کو کہوں گا آپ نے کہا روڈ شو تو میں کہوں گا یہ فلاپ شو تھا کارن کیا ہے کہ جب جنتہ کسی کام سے نہیں جڑتی جنتہ پارڈ سے جڑتی جنتہ کسی کاریکرم سے نہیں جڑتی اس سمیں ہم اس کو سکسیسفل نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے کاریکارتاؤں کو تو ہم میٹکوں میں ملتے ہیں اپنے کاریکارتاؤں کو ہم کاریکار ملتے ہیں یہ جو روڈ شو ہوتے ہیں ان میں عام جنتہ کا جو ملنا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے جو میں نے آج آ کے پتا کیا اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا خواروں میں پڑا کہ یہ جنتہ کا جڑاب اس میں نہیں ہو پایا دوسری جو بڑی بات لوگ آج سوال پوچھ رہے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ جب راستری گان ہوا اس سمیں جس ڈھنک سے دو بڑے نیتہ ادھر گان ہو رہا تھا دو بڑے نیتہ آپ سمیں بات کر رہے تھے مل رہے تھے انہوں نے راستر گان کا اپمان بھی کیا ہے جنتہ جو پوچھ رہی ہے اگر آپ راستر گان کا سممان نہیں کر سکتے تو جنتہ کے سینٹیمنٹس کا آپ سممان کب کرو گے کیسے کرو گے یہ سوال جنتہ کے من میں ہے بلکل صحیح کہا کھنی صاحب یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے اس روٹ شک کے مادے میں سے تھوڑا تو جو کانگریس میں کہین کی کانگریس کارے کرتا ہوں میں لگ رہا ہے کہ ان کو کانگریس کارے کرتا ہوں میں تھوڑا سا جو اس کا سنچار ہوا ہوگا یا جو آپ نے جو ٹارگٹ لے رکھا ہے کیا آپ جو ایک سو اسی کے مشنوں کی بات کرتے ہیں اس میں کیسے سپلتا ملے گی کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ راستان میں کیونکہ اب تک کا اتھیاس جو رہا ہے ایک بار بجے پی ایک بار کانگریس بار بار سی ایم صاحبہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ کو وکاس کام کاری ہم نے کیا ہے تو آپ اپنا ہم کو افسر دیجئے تو اور اسی بھی روڈ شو بھی کیا ہے کانگریس پارٹی پھر ایک طرح سے پورے دم گھم کے ساتھ میدان میں آ رہی ہے تو آپ ایک سو اسی کا ٹارگٹ کس طرح سے ارجت کرنے والے ہیں جب ہمیں ایک سو ساٹھ ملی تھی ایک سو ترینٹ سریٹے ملی تھی اس سمیں ہمارے پاس چہرہ تھا سی ایم کا اس کا نام تھا آج جب ہم ایک سو اسی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک سی ایم کا نام بھی ہے اس کے کام بھی ہے ساتھ میں اکونجہ ہزار بوت کے اوپر بھارتی انتہ پارٹ کے دس لاکھ سے اوپر کارے کرتا بھی ہیں اسی لاکھ کے اوپر ہمارے جو بوت بنے ہیں ہم نے ویریفائی بھی ان کو کیا ہے دوسری بڑی بات جو ہماری طاقت ہے وہ ہے کہ چار کروڑ سے اوپر دس بیس لاکھ اوپر بوٹ ہے تو ہم نے دھائی کروڑ سے اوپر لوگوں کو کوئی نہ کوئی لا پہنچا ہے تو سیدھا سمپرک جو ہے کارے کرتا کا بھی لوگوں کا بھی سنگٹھن کا بھی سرکار کا بھی وہ اتنے لوگوں سے ہے اگر ہم mathematically calculate کریں تو almost ہم جتنی بوٹ ہمیں چاہیے اس سے زیادہ لوگوں سے ہم سمپرک کرنے میں سکشم ہو چکی ہیں اور ابھی جو ساتھ جولائی کو مانے پردان منتری جی کے ریلی ہوئی تھی انڈری جی اس میں جو اسہ دیکھا گیا وہ تو ہم صرف آدھا پونہ پرشنٹ ہی لوگوں کو جہاں لے کے آئے تھے آج ہمارے من میں بشواش ہوا ہے اور یہ کارے کرم اب ہم بوٹ وائز بھی کنسچنسی وائز بھی لاو آرثیوں کے سمیلن آج میں خود ایک بیدان سبا میں جو بوٹ کے کارے کرتا کا سمیلن وہ کر کے آیا ہوں ہمارے بوٹ پہ کم سے کم انیس کارے کرم ایک سال میں ہوتے ہیں تو کارے کرتا جو ہے ہر سمیلنے چارج دیتا ہے تو ہمارا سرکار اور پارٹی دونوں کا جو آپس میں تالمیل ہیں سرکار کی بات کارے کرتا اور جنتہ تک لینے کے لیے کارے کرتا ہر سمیلنے حصہ سے کام کرتا ہے اس لئے میں دعویٰ کی اصحاد کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے پشلی بار ایک سو تریٹس جیتی تھی اب ایک سو اسی سیٹ جیتنے کا جو ٹارگٹ دیا ہے اس کو کارے کرتا جو کام پانچ سال میں ہوئے ہیں وہ کرے گا دوسری بڑی بات جو ہے نرندر موڈی جی کا ایک کے اندر میں ہونا ان کا نام اور کام ہمیں شاہ جی سنگتھن کی جو رچنا کرنے کا ڈھنگ ہے ان دوارہ دیا ہوسہ یہ چار جو فورسز ہیں کے اندر کی دو فورسز اور پردیش کی دو فورسز یہ اکٹھی ہو کے کارے کرتا کا مونوبر بڑھائے گی اور نشہ روپ پر ہم ایک سو اسی کا جو ٹارگٹ دیا ہے اس کو پورا کریں گے بلکل خنہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو رضاستان میں پہلے سی ایم کا نام تھا اب کام بولے گا ساتھ میں جو موڈی صاحب کا پہلے نام تھا لوگوں نے کام بھی دیکھ لیا ہے تو کہن کئی پارٹی کو ان دونوں نام کے ساتھ کام کا بھی فائدہ ملنے والا ساتھ ہی لابھارتیوں کی جو لمبی چوڑی فوج جو کھڑی ہوئی ہے کہن کئی ان کے من میں بھی پارٹی کے پرتی جو ہے سانوبوتی رہے گی تو اور ان سے لگاتار جو ستت سمپرک جو کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ بھی پارٹی کو کہن کئی ملتا ہونے جارہا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کھرنہ صاحب کی پارٹی میں بھی سمیں سمیں پر کچھ ویدھائک جو ہے ستتہ ویرودی بیانبازی کرتے ہیں لیکن پارٹی کی طرف سے آج تک نہ تو ان کے خلاف کسی طرح کی کاربھائی کی گئی نہیں کسی طرح کی ان کو نشیت دی گئی جبکہ ہوتا ہی یہ ہے کہ اس طرح کی بیانبازی کہن کئی یہ درساتی ہے کہ ستتہ اور سنگھٹن میں کچھ گڑھ بڑھ ہے یا پھر جو ویدھائک ہے وہ سرکار کے خلاف جو بیانبازی کرتے ہیں وہ پارٹی لین سے ہٹ رہے ہیں تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا قوشتر نیرزی آپ نے پوچھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے انشاشن پارٹی ہے انشاشن کو ہر لیبل پر ہم لوگ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہیں جیسے آپ نے کچھ ایک دو ویدھائکوں کا کہا تو کچھ لوگوں کو ہم نے ویکتی قد بلا کر ان سے باتچیت کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہم ستتہ میں ہیں ہم نیشنل پارٹی ہیں ہمارا ستتہ ہے وہ سارے دیش میں آلماسٹ ہو چکی ہے آپ کا ایک بیان آپ کی کونسٹیونسی کو افیکٹ نہیں کرتا وہ سارے دیش کے باتابرن کو افیکٹ کرتا ہے تو کوئی لوگوں نے سمجھا بھی ہے بند بھی کیا ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ ہمارے پارٹی میں جو سنگٹھن کی رچنا ہے اس جنگ سے ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے کھلے من سے بات کر سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں اور مجھے وشواش ہے کہ ہمارے لوگ بھی ہماری بات کو سمجھتے ہوئے پارٹی ہیٹ میں ہی کام کریں گے بلکہ صحیح کہ آپ پارٹی ہیٹ میں ہی کام کریں گے لیکن اس طرح کی بیانواجی کبھی کبھی اور پارٹی کے لیے گھا تک ثابت ہوتی ہے ایسے میں یادی سمیں پر ان کے خلاف کاریوائی نہیں کی گئی تو آنے والے سمیں میں اس کا دوس پربھاؤ بھی پڑھ سکتا ہے خننہ صاحب بات یہ ہے کہ جیپور میں ہی جو نرپت سنگھ راجبی لگاتار اس طرح کی بات اٹھاتے رہے ہیں اپنی بات کہنے کا پریاس کر رہے ہیں آج بھی سرکیاں بنی ہے مہمانے سنگھ راجعبت صاحب کا ادھاران دیا جائے گیاندیو اہجہ جی ہے وہ سمیں سمیں پر اس طرح کی بیانواجی کرتے ہیں لیکن پارٹی کی جس طرح کی بات آج آپ نے کہی ہے کبھی پارٹی عددیکش نے یا آنوسہ صاحب سمیتی نے کبھی کوئی بیان تک جاری نہیں کیا کہ آخر کار ان کی بیان باجی پر کیسے لگام لگے تو پارٹی کارے کرتا ہوں تک سندیز کیسے جائے گا کیونکہ جب بڑے نتاؤں پر کاریوائی نہیں ہوتی ہے تو کھرنہ صاحب چھوٹے کارے کرتا ہوں وہ بغاوت کرنے میں ودھو کرنے میں سمیں نہیں لگتا ہے ہر سمسیہ کا حل کاروائی نہیں ہوتا سمجھدار آدمی کو اشارہ کافی ہوتا ہے وہ جہاں اشارے کی لوڑ ہوتی ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہین کا یہ ضرورت ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کلینوں کی پارٹی مانا جاتا ہے سنسکار اور یہاں پر جو ہے سندیم قائدے اور سدھانت وہ ساروپری مانے جاتے ہیں ایسے میں یہ بڑی بات ہے لیکن پھر بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیٹھا کر باتشت کریں گے سمجھائز کریں گے ایک بات اوٹ شرچہ میں ہے کہ آپ کا ایک بہان آیا تھا آپ نے کہا تھا کہ جن پارٹیوں کا راشتے اس طر پر ہمارے سے سمجھوتا ہے ان پارٹیوں کے سمجھوتے پردیسوں میں بھی لاغو ہوں گے جو گھٹ بندر میں ہمارے ساتھ سامیر ہے ان کو بھی جو کچھ سیٹے دینے کی آؤشت شکتہ پڑے گی تو دی جائے گی کیا تو راجستان میں بھی یہ لاغو رہے گا کیونکہ یہاں بھی کچھ پارٹیوں کے لوگ سکریہ ہیں یا ان کی پارٹیوں کے لوگ کے اندر میں ہیں منتری بھی ہیں تو ایسے میں کیا رہے گا راجستان میں آلموسٹ ٹو پارٹی سسٹم ہے تو یہاں پر مجھے تو ایسا کوئی دکھائی نہیں دیا کہ اور پارٹی بھی کوئی یہاں پر ہیں کانگرس ہے یا بی جے پی ہیں رام نویلہ سپاسوان آپ کی پارٹی میں بندری ہے اور ان کی پارٹی کے پورو میں ویدھائک بھی رہے ہیں پارٹی راجستان میں کارگت پی ہے ایسے ہی دوسری پارٹیاں بھی ہیں ابھی ایسی کوئی چرچہ نہیں آئی سمیں کے مطابق دیکھیں گے کیا ان کا یہاں پر بیس ہے کیا ان کی ڈیمانڈ ہے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس پر بچار کیا جا سکتا ہے خندہ صاحب آپ راجستان میں کس بات کو سب سے بڑی چنوٹی ماننے کیوں گی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار ہے کے اندر میں اور راجستان دونوں میں دونوں نے اچھے کام بھی کی ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کیا چنوٹی ہے جو سب سے بڑی چنوٹی کیا لگ رہی چنوو میں کیا لگ رہا آپ کو کہ یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے یا سب سے بڑی کمی ہے جسے دور کیا جائے لوگ بھرمت نہ ہو جو دوچ پرچار سے آج جس دھنگ سے آپ نے دیکھا دیش کا باتابن بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر کوئی نہ کوئی بات کو لے کر کسی نہ دھنگ سے موڈی جی کو ہم نے باپس میں آنے دینا آج دیش کی جرورت موڈی ہے ہم میں تو یہی اپنے کارکرتا بھی کہتا ہوں کہ آپ نے آج دیش کے ہت میں بھارتی انتہ پارٹی کو بوڈ ڈالنا ہے کیونکہ جس دھنگ سے مجبوتی سے ہم نے اس دیش کو بچایا ہے آگے بڑھایا ہے سٹرونگلی ڈیفنڈ کیا ہے ہر بات کو اور انٹرنیشنلی اس دیش کی ریپورٹیشن کو بڑھایا ہے تو وہ ایک سٹرونگ نیتہ ہی کر سکتا ہے اگر لوگ بھرمت ہو کے انہوں نے کوئی ایسا پینسلا لیا تو وہ کسی پارٹی کا نقصان نہیں ہوگا وہ دیش کا نقصان ہوگا اس بھرمت ہونے کو بچانے کے لیے ہم بار بار کارکرتا کو کارکم دے رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کارکرتا کو ٹریننگ کیمپوں کے دورا بھی ہمارا پرکشکشن بھی ہوتا رہتا ہے کون سے مدے لے کر کس دھنگ سے ہم نے جنتا کے بیچ میں جانا ہے اور جنتا کو کم سے کم کوئی بھرم نہ رہے کوئی ان کے مند میں بہم نہ رہے اس کو دور کرنے کا ڈھنگ ہے سمپرک میکسیم سمپرک کر کے ہم لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج دیش کو ایک سٹرونگ نیتا کی ضرورت ہے کہیں گلتی کر کے اگر کوئی ایسی گلتی کرتے ہیں تو نقصان بھارتی انتا پارٹی کو کم دیش کو زیادہ ہوگا یہ چناؤ دیش کی ایکتا کھنٹتا اور دیش کے مان سممان کے لیے ہے میں چاہوں گا یہ تو پردیش کا چناؤ ہے جہاں تو ابھی آپ اگر دیش کی بات کریں گے پھر لوگ کہیں گے دو جار انیس کا چناؤ کس کا ہوا تو ابھی چناؤ صرف وسندرہ کے چہرے پر لڑا جائے گا یا پھر موڈی صاحب کے چہرے پر لڑا جائے گا میں نے پہلی کہا کہ ہمارے پاس دو سکشم نیتر کے اندر میں بھی اور سٹیٹ میں بھی سنگٹھن کے روپ میں کے اندر میں بھی اور پردیش میں بھی تو آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے کے اندر کا چناؤ کو پہ ساتھ ہی آنے والا ہے تو یہاں جو میسیج جائے گا وہ میسیج ہم جو لڑائی ہے وہ ہمیں ڈبل تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ لوگ سوا کا چناؤ ہے تو میکسیمم بیدھان سوا جیت کے ہم یہاں پر پچیس کی پچیس لوگ سوا بھی جیتنے کا پریاست کریں گے خرنہ صاحب آپ نے کہا کہ دونوں چناؤ ساتھ ہی آنے والے ہیں چرچہ بھی یہ بات کو لے کر ہے کہ جو راجستان کی چناؤ کے اندر کے ساتھ ہوں گے تو کیا جو چرچہ چل رہی ہے یہ واقعہ میں حقیقت ہے یا صرف ایک سگوپا ہے نہیں دیکھئے یہ چناؤ نومبر اور دسمبر میں ہو جائے گا دوسرا چناؤ الگ الگ ہوں گے دونوں انیس میں آئے گا لیکن سمیں اتنا کم ہے تیاری دونوں کے ساتھ سمیں اتنا کم ہے کہ وہ تیاری جو ہے چناؤ کی تیاری اس تیاری میں کام آئے گی خرنہ صاحب سچین پیلٹ صاحب رو جانا ایک سوال داگ رہے ہیں سی ایم صاحب کی جو یادرہ ہے چالیس دن کی ہوگی چالیس سوال داگنے کا انہوں نے تیہ کیا ہے رو جانا ایک سوال داگ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں یا پھر ان کے سوالوں کو صرف ٹال رہے ہیں میں دو دن جاہا رہا دو سوالوں کا میں نے جواب دیا اس نے کہا کہ ہم چالیس سوال کریں گے چالیس دن کی جاترہ پہ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہم چالیس سال کے سوال پوچھیں گے آپ سے جو آپ نے چالیس سال اس دیش کو اس پردیش کو نقصان پوچھایا ہے تو ابھی تک اس کی بات کا تو انہوں نے جواب دے پائے چالیس دن میں یہ جاترہ ختم ہو جائے گی اور ہم نے کام کیا ہے ہمیں اپنی کام پر گرب ہے ہمیں جنتہ پر بشواش ہے جو ہم نے کام کیا وہ جنتہ تک پہنچایا ہے اور جنتہ کے لیے کام ہم نے کیا خانہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم چالیس سال کا سوال چالیس سال کا حساب کتا مانگ رہے ہیں کہ پہلے وہ چالیس سال کا حساب دے پھر چالیس سوالوں کے جواب تو لگاتا ہوتی ہے لیکن کانگریس پارٹی سے چالیس سال کے ساسن کا جواب بھی وہ مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اہم سوال ہے جو جنتہ میں اٹھ رہا ہے کہ یاترہ کی دوران جو پارٹی کی پردیش صدیقش ہے سروات میں سے نظر آئے اس کے بعد سے وہ کہیں یاترہ میں ساتھ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا انہیں کوئی دوسری مہم پہ لگا دیا گیا ہے یا پھر جانبوج کروں کو الگ کیا گیا ہے یا جنتہ کا سوال ہے یہ اب میں آپ کے دورا اس سوال کو کلیر کر دوں جی جی پردیش دیکش ہمارے لیے ایک سماننے پد ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو پردیش دیکش پد ہے جس کا مان سمان ہم کرتے ہیں تو وہ جاترہ میں ساتھ رہے کیونکہ سیشن چل رہا تھا وہاں بوٹنگ بھی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بیپی تھا اس لیے سیشن کے لیے ان کو سب ہی ایمپیز کو وہاں پر نکلنا پڑا لیکن ان کے نیترتب میں ان کے سرکشن میں ان کی ایڈوائز میں ان کی پلیننگ کے مطابق یہ جاترہ چل رہی ہے لیکن اب نظر آئیں گے جاترہ میں ساتھ ساتھ جہاں جہاں پلیننگ کیا ہوا ہے جیسے میں دو دن شروع کر کے چلا گیا تو پرواری کے ناتے میرے پاس تین پردیش ہے مجھے وہاں بھی جانا پڑتا ہے آج میں پھر آیا ہوں کل پھر جاترہ کا دیکھ کے نکلوں گا اس لیے ہر وقتی کے پاس اپنے کام ہے جاترہ کا پرواری کس کو لگایا ہم نے گلاب جی کو گلاب جی چوبیس گھنٹے ساتھ چل رہے ہیں تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ایک جوٹھ ہو کر ایک مٹھ ہو کر ایک تا کے ساتھ اس جاترہ کو کامجاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں بجی پی اس جاترہ کو اپل کرنے میں لگے ہوئی ہے اور جس طرح کی بھیڑ جاترہ کے دوران آ رہی ہے وہ بجی پی کے لیے کہن کہیں بلکل جو اس کا سنچار کر رہی ہے کارکرتوں میں جو کارکرتوں روٹے ہوئے تھے ان کو بھی کہن کہیں جو ہے اس کے مادیم سے اپنی بات کہنے کا افسر ملنا سی ایم صاحبہ سے ملنے کا افسر ملنا ہے پارٹی کے جو پتہ دی کہا رہی ہیں گلاب جی کٹاریا جی عشق پرنامی جی ان سب سے اپنی بات کہنے کا موقع ملنا ہے کیونکہ اگر کہیں گلے شکوے بھی ہیں تو انہیں دور کرنے کا افسر اس جاترہ کے دوران ملنا ہے سب سے ایک اہم سوال ہے کیونکہ سمیں بہت کم ہے کی آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس پارٹی آپ سے اس مقابلے میں کہاں کھڑا دیکھتے ہیں میں ایک لائن میں کہوں لیڈر لیس ایشو لیس دریکشنلیس کانگریس سنگٹھت بھارتی جنتہ پارٹی کو کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیش پربھاری عمیناس رائکھنہ جن کا صاف کہنا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھت ہے ستہ اور سنگٹھن میں تالمیل ہے اور جس طرح کی رنڈتی کے ساتھ میں انہوں نے بھوٹ اس طرح پہ جو کارویس کی اس کے بعد جلا مکھانے پر گئی سنبھاگ مکھانے میں گئے اور اب جو 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 گورو ویاترہ چل لئی ہے اور اس کے بعد میں جو چناؤوی ریلیا ہوگی اس کے مادیم سے جو بجی بی کے کارے کرتا ہے وہ ایک جوٹ رہیں گے وہیں دوسری اور ان کا ماننا ہے کہ کانگریس پارٹی ہے وہ سنگٹھت ہے وہ سنگٹھت بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کرنے میں کہیں گئی ایس سفل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو لکھ سے ایک سو اسی کا تیع کیا ہے اس کو چھونے میں سفل ہوگی آپ خاص ملکات میں پہداریں آپ کا پوتپو دھنیواد نمشکاہ